آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک ٹیکس فری بجٹ پاس کروایا ہے لیکن ایک زبان زدہ عام ہے ایک بات کہ آپ نے بجٹ پاس کروانے سے دو دن پہلے جو پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا تو اس میں تو آپ نے ٹیکس لگا دیا عوام پہ جبکہ ماضی میں عمران خان صاحب یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں کبھی پیٹرول مہنگا نہیں کروں گا تو ذرا سنیں ماضی میں عمران خان صاحب عوام سے کرتے رہے لائنے آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول ہے نہیں پھر سرچارج لگا دی ہے سرچارج پیٹرول کے اوپر بھی لگا دی ہے بجلی پہ بھی لگا دی ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ روزگار ہے مہنگائی ہے ویسی اس پانوں پہ ہر دوسرے دن بجلی اوپر کبھی پیٹرول ڈیزل لوگ پسکے ہیں بچارے اسی فیصد ٹیکس ہے ڈیزل کے اوپر وہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اس کے لیے عوام کے اوپر لگا دیا ٹیکس یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے عوام دے گی بچاری ہم بجلی اور گیس کے اوپر ٹیکس کم کریں گے میں آپ کو پیسے کٹھے کر کے دکھوں گا لیکن ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے کیونکہ یہ عام آدمی عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے جی بس میرا سوال یہ ہے آپ سے شاہمال قریج صاحب کہ یہ ٹیکس فری بجٹ کیسے ہے آپ نے جو پچیسل روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اس پر ٹیکس تو لگا دیا ہے لیوی بھی لگا دیا ہے اس کو بڑھا دیا ہے میرساہب میرساہب وہ ٹیکس نہیں ہے وہ جو اضافہ ہوا ہے وہ جو انٹرنیشنل پرائز بڑی ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اس پر کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں ہے چلیں یہ آپ کا موقف ہے آپ ذرا آخر میں یہ بتا دیں کہ آج وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ فیڈل گورنمنٹ کے لیے ٹیکس کولیکٹ نہیں کریں گے تو اس صورتحال میں ان کا جو بیان ہے اس پر آپ کیا تفسرہ کریں گے مجھے معلوم نہیں اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو وہ ایک وزیراعلا کو زیب نہیں دیتا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے یہ وفاق کی ایک اکائی جو ہے وہ فیڈرینشن کو کوسچن کر رہی ہے یہ وفاقیت کو ضرب لگانے کے مترادے سے میں وزیراعلا سندھ سے یہ توقع نہیں کرتا بہت بہت شکریہ وزیر خارجہ جناب شاہ مول قریشی صاحب اور آخر میں کہ وہ مرادلی شاہ صاحب سے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ فیڈل گورنمنٹ کے لیے ٹیکس کولیکٹ کرنے سے انکار کر دیں گے